بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا آن لائن کلاس ہم نے چپٹر نمبر ٹین سٹارٹ کیا وہ تھا دات وز دیکھنگڈیم اینی میلیا آج ہم اس کا لیکچر نمبر ٹری دیکھیں گے دات وز اون دا فائلم نیدیریہ فائلم نیدیریہنز جو ہیں آپ کے پاس یہ بلون کرتے ہیں گریٹ ریڈیٹر سے جن کے اندر ریڈیال سمیٹری بیٹا پائی جاتی ہے وہ آپ کے پاس ہیں نیدیریہنز اور یہ آپ کے پاس ڈپلو بلاسٹک اینیملز ہیں ہم ریڈیال سمیٹری اور ڈپلو بلاسٹک آرگنیزیشنز کو پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں لیکچر نمبر ون میں اب سب سے پہلے اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیدیریہنز کو نیدیریہنز ہم کیوں کہتے ہیں کیا ایسی وجہ ہے جس کی بیس پہ ہم نے ان کو نیدیریہنز کا آئے نیدیریہنز کے اندر ایک سپیشل ٹائپ کے سیلز موجود ہیں دیز آنون از نیدو سائیڈ سیلز یہ جو سیلز ہیں یہ ایک سپیسیفک سٹکچر کی فورمیشن کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیمیٹو سیسٹ یہ جو نیمیٹو سیسٹ ہیں دیز آر آلسو نون از از سٹنگنگ سیلز یہ سٹنگ کرنے میں کیا کرتے ہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اب نیدیریہنز کے ممبر اگر ہم دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھتے رہتے ہیں جو ہائیڈرا آ جاتا ہے اس کے اندر جس کی واز لائک باڈی ہوتی ہے اور اس کی باڈی کے بڑھے سارے ٹینٹیکلز ہوتے ہیں پھر اوبیلیا آ جاتا ہے یہ اس کے ممبرز ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیڈیریان پائے کہاں جاتے ہیں ہمیں کہاں پہ ملیں گے یہ ایکویٹک انوارمنٹ کے اندر اگزسٹ کرتے ہیں میرین انوارمنٹ کے اندر اگزسٹ کریں گے اور فریش وارٹر ایکویٹک دو کنڈیشنز میرین ان فریش کے اندر یہ اگزسٹ کریں گے جتنے بھی نیڈیریان آرگنزم ہیں یہ سارے کے سارے سیسائل آرگنزم ہیں وہ آرگنزم جو فریلی فلوٹ نہیں کرتے جو فریلی موف نہیں کرتے سپیسیفکلی ایک سبسٹیٹ کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں that are known as a سیسائل آرگنزم اب ہم سائز کی بات کرتے ہیں تو بیٹا ہے ویری کر رہی ہے مائکروسکوپک بھی ہیں بہت زیادہ مائکروسکوپک آرگنزم چھوٹا ہے اور میکروسکوپک ہے اگر سائز دیکھا جائے بڑا کتنا ہے تو وہ ٹو میٹرز تک اس کا سائز کیا کرے گا ویری کرے گا کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی ہے کہ یہ ڈپلو بلاسٹک اینیملز ہیں now question arises what is ڈپلو بلاسٹک آرگنزیشن تو تھوڑا سا overview اس کا دیکھ لیتے ہیں according to the نیڈیریان نیڈیریان کے اندر دو لیئرز ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایکٹو ڈرمز کہتے ہیں اور ایک کو ہم کہتے ہیں انڈو ڈرم اگر ہم ایکٹو ڈرم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے اور اسی کے لیئر کے اندر ہی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں نومیٹو سسٹ ہوتے ہیں these are known as a stinging cells پھر دوسری لیئر کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے انڈو ڈرم جو ہمارے پاس انر موسٹ لیئر ہوتی ہے جو فنکشن کر رہی ہے بیٹا وہ ہمارے پاس کر رہی ہے digestion of the food مطلب فوڈ کی digestion میں جو لیئر انوالو ہے وہ انڈو ڈرم کیا ہے انوالو ہے اس کی وجہ سے اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کا انڈو ڈرم کو انڈو ڈرم that is also known as a nutritive layer nutritive layer nutrition کی وجہ سے کیونکہ digestion میں انوالو ہے اسی وجہ سے اس کو ہم انڈو ڈرم کہتے ہیں پیٹا ایکٹو اور انڈو ڈرم کے درمیان میں جیلی لائک فلویڈ ہوتا ہے اور اس جیلی لائک فلویڈ کو ہم مزوگلیا کہتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ان کی سمیٹری کی تو ان کے اندر ریڈیل سمیٹری جو ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے اگر آپ ایک آرگنزم کو کٹ کرتے ہیں تو central axis پہ اس کی کیا ہوتی ہے division ہوتی ہے گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کو تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا فنکشن کر رہی ہے جو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے یہ ایکٹ کرتی ہے ان کے ڈیجیسٹیف سسٹم کے طور پہ ڈیجیسٹیف کیوٹی کے طور پہ جس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے انٹرون کا ایسی کیوٹی جس کی سنگل ہی اوپننگ ہے اور دائر سنگل اوپننگ اس کی انٹیک ماؤت سے ہوگی اور ویسٹ مٹیریل کی جو آؤٹ ٹیک ہوگی وہ بھی کہاں سے ہوگی ماؤت سے ہوگی انکیا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ سیک نوما انکا کیا ہوتا ہے ڈیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے اب یہ کس کیٹگری سے بلونگ کرتے ہیں یہ کارنی وور ہیں آپ کے پاس جتنے بھی نڈیریانز ہیں یہ آپ کے پاس کارنی وور ہیں کارنی وور فیڈ کرتے ہیں سمال آرگنیزمز پہ جتنے بھی سمال آرگنیزمز ہیں یہ انکیا فوڈ بنیں گے اب کیسے یہ فوڈ گیسٹرو گیسکولر کیوٹی تک پہنچتا ہے سب سے پہلے بیٹا ان کے ماؤت کے آس پاس ایک سٹکچر ہوتا ہے اس سٹکچر کو ہم کہتے ہیں ٹینٹیکلز اور جو ٹینٹیکلز ہیں وہ کنسسٹ کرتے ہیں نومیٹوسسٹ جس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹنگنگ سیل اسی سٹنگنگ سیل کے اندر کیا ہوتا ہے پوائزن ہوتا ہے یہ سٹنگ کریں گے جس کی وجہ سے جو ان کا پری ہے وہ پیرالائز ہو جائے گا پیرالائز ہوگا یا کچھ ایسے بھی آرگنیسنز ہوتے ہیں جن کی اسی ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ ٹینٹیکلز کی مدد سے اس کو پکڑیں گے پکڑنے کے بعد اسے ماؤت میں ڈالیں گے اور ماؤت سے پھر وہ فوڈ کہاں جائے گا ڈائجیسٹیف سسٹم دیٹس گیسٹرو گیسکولر کیوٹی کے اندر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹینٹیکلز ہیں یہ دو پرپسز کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں ڈیفنس این افنسیف پرپس افنس کے لیے مطلب بچاؤ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں اور لڑنے کے پرپس کے لیے بھی ان کو استعمال کر رہے ہیں کالونیکل فارم کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی ان کے میمبرز ہیں وہ کالونیز میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو ہم نام کیا دیتے ہیں زوائیڈ کا دیتے ہیں اس میں دو طرح کی جو کٹیگریز ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں دو بیسک فارمز ہیں ایک ہمارے پاس پولپ ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے میڈیوسا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولپ کیا ہوتے ہیں اور میڈیوسا کیا ہوتے ہیں اگر ہم پولپ کی بات کرتے ہیں تو یہ سلینٹریکل آرگنزم ہے that is a sexual animal اور میڈیوسا کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس کی اپیرنس ایسی ہے جس طرح کہ امبریلا کی ہوتی ہے اسی وجہ سے اسے امبریلا لائگز وائٹ کہا جاتا ہے اور یہ فریلی کیا کرتا ہے موف کرتا ہے اور یہ انوالو ہوتا ہے سیکشول ریپروڈکشن کے اندر کیوں کیونکہ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں گونیڈز ہوتے ہیں اسی وجہ سے پھر ہم ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو ان میں دو طرح کی ریپروڈکشن پائی جاتی ہیں اے سیکشول ریپروڈکشن بھی کچھ آرگنزمز کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیکشول بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ آرگنزم ہیں جو just asexual reproduction کرتے ہیں asexual reproduction کا جو یہ mode follow کرتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے budding budding سے ایک out basically یہ bud بنانا ہوتا ہے جو ایک outgrowth بنتی ہے وہ ایک complete individual کے اندر کیا ہو جاتی ہے convert ہو جاتی ہے اگر ہم sexual reproduction کی بات کرتے ہیں تو ہم sexual reproduction میں یہ کہتے ہیں کہ gamits بنتے ہیں اور وہ gamits fuse کر کے آپ کے پاس zygote کی کیا کریں گے formation کریں گے یہاں پہ ایک example ہے ہمارے پاس hydra جو ان کا member ہے hydra جو ہے وہ ہمارے پاس asexual reproduction کرتا ہے asexual reproduction کون سا کر رہا ہے کون سی form کر رہا ہے وہ budding کر رہا ہے جو ایک outgrowth بنائے گا اور اس outgrowth کو ہم کیا کہیں گے bud کہیں گے وہ bud جو ہے after some time اپنی parent body سے کیا کرے گی detach کرے گی detachment کرے گی اور detach کرنے کے بعد ایک complete individual کے اندر کیا ہو جائے گا وہ convert ہو جائے گا اب second example کو گھر discuss کرتے ہیں that is obelia obelia کے اندر دونوں mode observe کیے گئے ہیں sexual reproduction بھی ہوتی ہے اور asexual reproduction بھی ہوتی ہے اس کے اندر kind of zoids جو بنتے ہیں وہ blasto style بنتے ہیں blasto style basically asexual reproduction سے بنتا ہے وہ پھر convert ہو جاتا ہے ایک نئے zoid کے اندر نئے individual کے اندر and that is a medusa یہاں تک جو بنے گا وہ asexual ہے اب medusa جو ہے وہ اپنا ایک reproductive organ consist کرتا ہے ان organs کے اندر gamits کی formation ہوتی ہے اور gamits پھر وہاں سے unite کر کے zygote کی کیا کریں گے formation کریں گے پھر جب آپ میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں نا کہ بیٹا کہ reproductive organ ہے جو gamits کی formation کر رہے ہیں اور یہ gamits fuse کر کے کیا بنا رہے ہیں zoid بنا رہے ہیں تو یہاں سے جو mechanism یہ follow کر رہا ہے وہ sexual reproduction کا ہے تو obelia دونوں mode کی reproduction کر رہا ہے وہ asexual reproduction بھی کر رہا ہے اور sexual reproduction بھی کر رہا ہے جس کی ways پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر alternation of generation کیا کرتی ہے exist کرتی ہے alternate کا مطلب ہے تبدیل ہوتی ہے asexual reproduction تبدیل ہو کے sexual generations کی کی کیا کرے گی formation مطلب asexual generation تبدیل ہو رہی ہے sexual generation کے اندر کیسے کہ پہلے zoid بن رہے تھے zoids individual بنا اس کے بعد reproductive organs بنتے ہیں جہاں پہ gamits بنتے ہیں اور gamits ایک نئے individual کی کیا کرتے ہیں آگے formation کرتے ہیں اس طرح ان کی colonies بنتی رہتی ہیں دونوں generations کا بننا اور دونوں generations آپ کے پاس deployed form میں کیا کریں گی exist کریں گی ایسی situation کو ایسے mode کو ہم کہتے ہیں alternation of generation یہ صرف بیٹا observe کیا گیا ہے جہاں میں یہ کہوں کہ best known example اگر ہم نیڈیریانز میں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہم اوبیلیا کے اندر دیکھتے ہیں پھر اب بات کرتے ہیں ان کا skeleton کیسا ہے as you know بیٹا کے تین طرح کے skeletons ہوتے ہیں hydrostatic skeleton ہوتا ہے ہمارے پاس exoskeleton ہوتا ہے اور endoskeleton ہوتا ہے hydrostatic skeleton جو ہوتا ہے وہ liquid consisting skeleton ہوتا ہے exo جو باہر ہوتے ہیں اور endo جو body کے اندر ہے ان کے اندر جو skeleton exist کرتا ہے وہ ان کی body کے باہر ہوتا ہے وہ exoskeleton ہوتا ہے اس کی اگر composition دیکھی جائے تو وہ calcium carbonate سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کی epidermal cells جو ہیں وہ اس کی کیا کرتے ہیں secretion کرتے ہیں اب جو skeleton ہے وہ corals بناتا ہے because of its thick secretion کی وجہ سے corals بنتے ہیں اور یہ آپ کے پاس small corals Iceland کی بھی formation کرے گا اور بڑی corals کی بھی لیکن وہ آپ کے پاس coral reefs بنائے گا چٹانے بنائے گا corals کی کیوں کیونکہ آپ بیٹا پہلے بھی پڑ چکے ہو کہ جب calcium carbonate کا جن کا skeleton ہوتا ہے وہ نیچے جا کے deposit ہو جاتے ہیں deposit ہوتے رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے limestone کی کی کیا ہوتی ہے formation ہو جاتی ہے and chalk کی وہ کیا ہم کرتے ہیں formation جسا آپ نے chapter number 7 میں یہ چیز پڑی ہے پھر nervous system کی بات کرتے ہیں ان کے اندر کسی بھی طرح nervous system well developed تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہے صحیح کس طرح کا ہے they have no central nervous system central nervous system جسے ہم میں بیٹا exist کر رہا ہے brain ہو گیا and spinal cord تو نہیں ہے لیکن ان کے اندر کیا ہیں neuron cells جو ہیں وہ body walls کے اندر موجود ہیں جو basically ہم اس کو کہتے ہیں کہ diffuse nervous system ان کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ جو diffuse nervous system ہے یہ neuron cells کیا کر رہا ہے consist کر رہا ہے یہ پورا ایک جال ہوتا ہے جو پوری body کے اندر کیا ہوگا پھیلا ہوا ہوگا اب یہ ایک mechanism کر رہے ہیں یا ایک طرح کی category ان کے اندر بیٹا پائی جاتی ہے that is polymorphism اب polymorphism کی بات کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ کہتا ہے بیٹا کہ occurrences of structurally and functionally more than two different type of individual دو different type کے organism جو ہوتے ہیں structurally بھی اور functionally بھی ان کو ہم zoids کہتے ہیں لیکن یہی ایک same organism کے اندر اگر کر ہو رہے ہوں تو such a situation is known as polymorphism یہاں ایک example دی گئی ہے obelia کی کہ obelia میں تین طرح کے different zoids پائی جاتے ہیں ایک کو ہم gastrozoids کہہ رہے ہیں ایک کو ہم کہہ رہے ہیں monozoids اور تیسری category کو medusa کہہ رہے ہیں اگر ہم gastrozoid کی بات کرتے ہیں تو یہ feeding individuals ہوتے ہیں دوسرے ہمارے پاس ہیں gonzoids یا جن کو بلاسٹو styles بھی کہتے ہیں یہ asexual reproducing individuals ہوتے ہیں پھر میڈیوسر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ free living sexually reproducing کیا ہوں گے animals ہوں گے that's why یہ کس category میں بیٹا fall کر رہے ہیں آپ کے پاس polymorphism کی category میں fall کر ہیں اسی طرح بیٹا ان کے different members ہیں جو different types of zoids کو کیا کریں گے فارم کریں کسی کے اندر بیٹا five different types of zoids پائے جاتے ہیں کسی کے اندر three different types of zoids exist کریں گے پھر ہمارے پاس last پہ آجاتا coral reefs چٹانے بنتی ہیں کیسے بنتی ہیں یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ان کی جو composition ہے باڈی کی وہ calcium carbonate ہی ہے یہ جو secretion ہوتی ہے basically polyps کی ہوتی ہے اور یہ polyps ہوتے ہیں ان کے آسپاس stony cups جو ہوتے ہیں وہ calcium کے ہوتے ہیں جس کی ویسے stony mass کی ان کی body کے اندر کیا ہوتی ہے formation ہوتی اور یہ mass جو ہے وہ coral بناتا ہے coral جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس dead stony structure بنے گا اور dead stony structure کیا کہلاتا ہے coral reefs coral کی چٹانے ہم کہتے ہیں جو کس کی بنی ہوئی ہیں calcium carbon جو lime stone ہیں یہ پائے کہاں جاتے ہیں یہ آپ کو coastal areas میں کس کے فلوریڈا کے ملیں گے ویسٹ انڈریز کے east coast afrika کے اندر australia کے اندر اور iceland of coral seas میں یہ کیا کرتے ہیں ان کی اگر بیٹا conclusion میں examples discuss کروں تو ہمارے پاس hydra آجاتا ہے obelia آجاتا ہے cn immune کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا jelly face یہ ان کے کچھ کیا ہیں members ہیں تو یہ تھا بیٹا آج کا lecture that's all thank you